ہیلو فرنڈز واپس سے سواگت ہے ایک نئی کہانی کے ساتھ اور آج کی کہانی بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور آج کی جو کہانی ہے وہاں ایک پتی اور پتنی کی پریم کہانی ہے تو پلیز پورا سنیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پرسند آئے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ جرور کریں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں انیل نے سودھا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے بولا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں سن سکتی ہو پر مجھے پتا ہے کہ تم میری بات سن سکتی ہو میرا اسپرس سب محسوس کرتی ہو انیل بولا پھر کچھ پل ایک ٹک سودھا کو دیکھتا رہا جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ سودھا تمہاری یہ خاموسی مجھے چوبتی ہے مجھے تو وہ چلبولی چہکتی دن بھر پٹر پٹر بولنے والی سودھا چاہیے تم بین میں کچھ نہیں ہوں اس اناتھ کو تم نے اپنے پیار سے ایک پریوار کا سکھ دیا ہے جس کے لیے میں بجپن سے ترستا رہا تھا پھر تمہارے آنے سے میری بنجر جندگی جیسے پھر سے ہری بھری ہو گئی ہے ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو میں سچ کہہ رہا ہوں سودھا تم نے جہاں ایک اور پتنی بن میری جندگی کو پیار کے رنگ رنگین کیا وہیں اپنے دولار و میری پروہ کر ایک ماں کی طرح اپنے پیار کا آنچل میرے سر پر رکھا کبھی کچھ گلت کرنے پہ ایک پاپا کی جیسے ڈاٹا اور پھر ایک پاپا کے جیسے ہی سہی گلت بتا کے میرا مارک درشن بھی کیا ہے اور کبھی کبھی خود بچی بن کبھی چسکی کی کبھی ایملی کی ایسی کتنی چھوٹی چھوٹی فرمائشے کر مجھے بڑپن کا احساس دلائیا تم نے ہم نے ساتھ میں جندگی کے خوشنما تیس ساون ساتھ میں بتائے ہیں آج جب تم مجھ سے دور ہو تو پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ تم میری جندگی کی جرورت نہیں بلکہ میری جندگی ہی ہو سدھا یہاں اسپطال میں سب مجھ کو پاگل سمجھتے ہیں میرے پیٹ پیچھے میرا مجاگ بھی اڑاتے ہیں کہتے ہیں کتنا بیوکوف ہے کومہ میں کوئی سنتا ہے بھلا پر مجھے ان پہ گصہ نہیں آتا جب تم مجھ سے روٹتی تھی تو میں کہتی تھی نا یہ بادل تو سانت رہتا ہے یا گصے کی بارش کرتا ہے پیار بھری بارش تو کرنا جیسے آتا ہی نہیں تم کو پتا ہے میں اب گصہ بھی نہیں ہوتا کس پہ کروں گصہ گصہ تو اپنوں پہ کیا جاتا ہے نا یہ کہہ کہ انیل کا گلہ رند ہو گیا میری جندگی کی ہریالی تم ہی ہو سدھا تم بھی میں کچھ نہیں پلیز میرے دل کی پکار سن لو مجھے ایک بار پھر سے آناتھ مت کرو ایک بار پھر میری بنجر جندگی کو اپنے پیار کی ہریالی سے ہرا بھرا کر دو سدھا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے جیسے مانو آنیل کے آنسو بادل روپی ورسہ سے سوکھی دھرہ کا روم روم کھل گیا ہو تو فرنس آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیں اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک جرور کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں کئی نئی ویڈیو میں